سورت دیکھنا پھول گارا متن مہارا جو سورت سارا ہے سورت دیکھنا پھول گارا متن مہارا جو سورت دیکھنا پھول گارا متن مہارا جو سارا ہے اے بانی مہارا اے پجمی پات سے ہی سری گروہ ارجن دیو بھی ہے گروہ صاحب جی اے سنسار دی حالت اثر ہے کہ جیس سنسار تیر سی آکے موت ہوگے اپنا بنا لیا اس نو گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں سورت دیکھنا پھول گارا متن مہارا جو سارا اس ہی دنیا تے آکے مکانہ نو دیکھ کے پھول گے پشوان نو دیکھ کے پھول گے خیتی واری نو دیکھ کے پھول گے پروار نو دیکھ کے پھول گے گروہ صاحب جی فرما ہوں دیا ہے کہ یہ سارا پسارا چھوٹھا ہے شانو گوار کر کے فرمایا انہیں یہ سارا پسارا چھوٹھا ہے تو ایتھے پھولنا یہ کوئی بھی وستو رہن والی نہیں یہ چلنہار سنسار ہے نہ کوئی اتھے ریا نہ کسے نے رہنا ہے کئی بار دسیا ہے کسی شوکار نے ایک بیلڈنگ بنائی وہ بیلڈنگ تے ہی ہنگاری ہو گیا کہ بہت خوبصورت یہ ہو جی شاید کے زیرے بنائی ہو بھی جانا ہے وہ دے ہوتے اس نے لکھ دیتا کہ کوئی بندہ ایرا نقص کردھو کہ فقیرانو نقصاندہ پتہ فقیرانو ہی ہندہ ہے عام سانوں نہیں ہے عام بندہ انہوں پتہ نہیں ہندہ کوئی فقیر کوڑوں دی لنگیا وہ اس نے دیکھیا جو تو بوڑ پڑے آتے سوچیا بھی کتنا مورک بندہ ہے وہ بھی لکھ گیا فقیر کہ دو نقص جڑے آئے دیں نکل نہیں سکتے ایک دن تے ایک بیلدنگ والا جڑا بنان والا او نہیں رہنا ایک دن تے بیلدنگ بھی نہیں رہنی یہ دو نقص نکل نہیں سکتے اسی ہار چیتے پول جاندے ہیں اگے بھی کئی بار دسیا ہے کہ ایک بارا سی نندگڑ گئے تے رسطے بھی چیک تھے بہت بڑا آیا سویردہ سماسی تے لوکی ہوتھے سیال دے بکرد کوئی پاتھیاں پاتھ رے ہی گو پشو بدے کوئی بیٹھے لوکی ایتنا ایتنا کٹ رے دے چھو ہاسی انہا لوکانو پوشیابی تُسی یہ دس سک دے ہو کوئی توانو تھوڑا پتا پتا ہے یہ تھے جڑا کعدہ بنیا کیوں بنیا انہا لوکان نے کیا کیسی سنیا ہے کہ شریرام چندر مہاراجی جڑے ہوئے ہیں وہ دے پتا جی یہ تھے بھیان آئے سی انہاں دے پتا جڑے سی وہ یہ تھے بھیان آئے سا بڑا سوس آیا کہ دیکھو اس وقت جدوں ایتھے بھیان آئے انگے کتنی رونک ہوئے گی کتنی ایت جگہ دی خوبصورتی ہوئے گی چیڑی نی پھڑک دی ہوئے گی آج ایتھے پشو بجے ہے پاتھیاں پاتھریاں بیبیاں ایتنا کڑ رے سی لوکی آئے وہ کدر گئے وہ کدر چلا گئے کیڑی چیہی تھے بندائے تھے پولے کیڑی چیہی نو اپنا بنائے اپنی ہے کیڑی یہ سنتہ نو پتا ہے کہ ساڑی یہ تھے کوئی بھی چیز نہیں ساڑے ساتھ جانبالی اے انسان تم اہم پولنا اپنے آئے وقت نو گوانا اپنے بکر دا پیدا لائے اسی پول جاندے ہیں کھیتیاں واریاں تے پول جاندے ہیں یہ دے بارے بھی فقیر لکھ دے ہری کھیتی دے کے نا گرب کرسانا ایسا چولا برتے اکنہ لگے دانا پائی ہرییاں کھیتیاں دے کے تو گرب نہ انکاری نہ ہو کی پتا ہو سمالک دا ایک بھی دانا نا لائے دے نہ لائے وہ دی مرضی ہے تو اس واسے گروہ صاحب جی فرمارے کہ یہ تھے کوئی چیز رین والی نہیں تو کسے تھی تے ہنکاری نہ ہو آئے سورت دیتنا بولے گارا متن مہارا ٹھوٹ پسارا جگ میں کوئی رین نہ پائے نیچ لیک نرائے نرائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے جگ میں کوئی رین نہ پائے اس جگد تُسی نظر مارو کوئی جگد بچ ریا اپنے آپ بال نظر مارو ایک ایک بندے دے نظران بچے او دی ہمار بچے کتنا کش دیکھیا کتنے بندے گئے کتنے آئے کدھر گئے سچا ایک نرائے گروہ صاحب جی فرمان دیا کہ پائی سچا ایک پرمات مہدان آئے اوہ ہی رینہ آج بھی ہے پہلنا بھی سیتے پھر بھی اُس سے نہ رینہ باقی چلنہار سنسار کوئی آ رہا کوئی آ رہا خاضور کئی بار فرمان دیا دی تھی کہ اے سنسار ایک ٹیشن دی ترہا ہے ٹیشن تے رونک نہیں کٹ دی کوئی گڑی سواریاں شاڑ جان دی ہے کوئی لہ جان دی ہے تیہو تے رونک بنی رہن دی ہے اے سنسار تے بھی بھائی رونک بنی رہنی ہے کسے چلے جانا تے کسے آ جانا تے ساڑھا فرج ہے کہ ایسی ایس منوشہ جنو دے وچھ ہوندے ہوئی ایش بار دی پکتی کر لائی ہے اس مالک دا نام لے لائی ہے جتنا بھی ٹیم ساڑھا اس پاسے لگ جائے او نائی فیضائے گا جنہا لگ جائے لگ جائے جڑے رہ گیا کی پتہ ہے کل نو کی ہونا ہے جڑے بھکت لگ گیا او لگ گیا جڑے پانی پا لیا آج لنگ جانے پھیر نی لنگنے پل کے جڑے پانی دریامہ دے آج لنگنے ہیں او پانی کل نہیں آنے جنا بھتاں ہوتے مٹی پی جانی ہیں او ساڑھے نال بینے نہیں ڈال کے او ساڑھے جو پھر بیٹھ نہیں سکتے جڑے چلا گئے چلا گئے جڑا سخن جوان چون نکل گیا مڑ کے آمدہ بچ جبان نہیں جڑا تیر کبان چون نکل گیا مڑ کے آمدہ بچ کمان نہیں آئی جڑا بکت لنگ گیا او باپا سنے آنے او بکت لنگ گیا او اس بکت نوہ سی روندے رمان گئے تے کوئی پیدا نہیں جڑیاں راتاں ساتھ گربناں گزاریاں او راتاں نہیں او مزرے آنے ہیں جڑیاں ساڑیاں راتاں بغائر پجن سے مرندے چلے جان گیاں او راتاں ساڑیاں کسے گنتی بچنیاں کسے گنتی جنیاں ہونیاں کوئی اونا دا پیدا نہیں اس واسے سارے سنت ماں پورک جتنے بھی دنیا چھے آئے اونا ساڑے اس منشعہ چولے دا بہت قدر کیتا اور ساں نوہ سمجھان دی کوشش کیتی کہ تسی آئے بکت دا پیدا لو آئے بکت نو گواونا اے دا پیدا لو آئے جگ میں کوئی رہنے لتا آئے نیچ لے ایک نرائے نرائے نام گر پورے کی پوشہ نائی موہ سوگ صاحب پر ممٹائی اے گرو صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں اے جڑیاں سانو بماریاں لگیاں نے اے دا کوئی لاج نہیں نا کوئی لاج کر سکتا ہے اے دے لاج واسطے اے دے تو بچن واسطے سانو سنتا ماں پرخان دی شرن چاہیے اس طرح گرو صاحب جی فرما رہے ہیں گر پورے کی پوشہ نائی موہ سوگ صاحب پر ممٹائی اندھی جاتا تو پورے ساتھ گر دی شرن بھی چاہیں گا سب تو پہلا اے تیرا موہ خاتم کرن گے جانو پوشن گے کہ جس چیزہ تم موہ کر دائیں جرا ڈنگی سوئی دے نال سوچ کی اے تیرا کوئی ساتھی بنے گا کوئی تیری مدد کرے گا تو پھر نظرِ آمدہ کے کوئی بھی مدد نہیں کرے گا نہ کوئی ساتھی بنے گا تک کچھ نہ کچھ موہ کٹ جاندہ پھر جد موہ کٹ گیا تے تھوڑا پھر چینتہ سوگ جڑا چینتہ نوکیا جاندہ ہے پھر کچھ چینتہ بھی کچھ نہ کچھ کٹ جاندہ جد چینتہ بھی کٹ گئی یہ سارا پرم بدل دے جانے تمہیں دا بدل جڑا ہوندہ یہ رچوں بدل برس رہ نہیں ہے یہ شڑا دیکھن واسطے ہوندہ یہ پرم جڑا پرم دا پرمی نہ آئیں بیچ کچھ نہیں آئے گا بار دی مسال ایک بار ایک بندے نے دسیا کی بندہ ایک جو آردی رکھی گیا سی ہے تے وہ بدل پہن لگا تو اپنا منجا چککے تے کارنو آن لگا تے جڑی ہے چلی ہوندہ ہیں یہ دینکے دھومپوں ہوندہ ہے بڑے سکت ہوندہ ہے پوک دے پاوہ دا دھومپ جو فاس گیا انہوں منجا آگے کھچا ہے وہ منڈ بھی جید ہے مجبورت ہوندہ ہے وہ کھچو بھی بھی نا وہ انہوں دریا بھی میں نو کسے پوہت پرے دن پیشے میرا منجا کھچ ریا گیا ڈار گیا کہ دے وہ ٹوٹا ٹوٹا مونڈ مانڈ تے پھیرو اتھو نسا کارنو دینے بخار چڑ گیا لوکانہ لے دسے کہ میں مزو جان شڑا کی آیا میں نو اتھے پرانی جت گوٹھتے پرانی پہلی دی بنے پوہت نے پڑ لے پرم پہ گیا پرم جیڑا ہوندہ ہے بڑا یہ بماری بہت بڑی بماری ہے بیم پرم جسنو کیا جاندہ ہے ہر ایک بماری دا لاج ہو سکدہ ہے اس بیم تے پرم دا لاج کوئی نہیں کسی نے دسیا پوچھیا بھی تو داستے سے بھی کتے جی تینوں بڑیا پوہت ہے جا دوں وہ تھے گے تھی وہ چریدہ ٹنڈا جڑا ہی وہ ٹوٹا وہ کونڈا جیا پسیا پاوے دے بیچے وہ کہنے لے مور کھا ہے تھی چریدہ ٹنڈا جڑا ہاں تیرے کونڈا جیا پاوے جا پسیا اسی تے ٹوٹا آئے گا یہ تے کڑا پوہت بڑی آئے گا تو وہ تھے بخار ٹوٹ گیا وہ تھے دلچوں پر ہم نکل گیا بخار ٹوٹ گیا اسی طرح کی کئی بار یہ ساکھی سنائیے بھی کوئی دو تین پر آسن دو تے کھیتی بڑی دہ کم کر دے سی ایک اندر بار کھیتی جنے لوکانال جانا اونا دالتا دولتا جو ہور کہیں تھا تے کم بار دے کرنے اونا جو پر ہم پاہ گیا دو نا پر آمان دے بیچے جڑے کھیتی بڑی دہ کم کر دے سن یہ بار پھردہ رہن دا ہے تے اسی تے کم لگے رہن دے ہیں اپنی ماتا نو کیا لگے کہ سا نو بخ کر دے اسی نی رہنا کٹے ماتاں سیانی سی انہوں پتا سی کہ کامتیں بڑھا کر دا ہے انہوں پتا نہیں ہے کیا لگے بھی تھوڑے دنہ تک کر دے نیاں باک او ستہ سی اوستہ پتا تے ماتاں او دی منجی کو رون لگ بھئی جو رون لگ بھئی انہوں پوچھیا ماتاں تو آئی کیوں رون دی ہیں کہا لگی پتا میرے دکھ دیں دکھ دیں تیرے مو رائے تیرے تیرے ساپ بڑھ گئے تی میں اس بات سے رونیاں میرا ایڈا لہیک پتر ہے پتا نہیں ان کےڑے بھی لے مر جائے جس بندے نو چندہ پہ جائے او ہولی ہولی کمجور ہونا شروع ہو جاندہ ہے کیونکہ چندہ ایک ایسی چیز ہے دے شریر نو جس طرح کوئی کون لگ جاندہ ہے لکڑ نو اس طرح لگ جاندی ہے انہوں کمجور ہو گیا کہ بار اندر جانا بھی مشکل ہو گیا منجید پہ گیا بار سری کا پہیاں نے کیونکہ ہوتا روب سی کسے نے بنا پن لیا کسے فسل جوار دیتا انہوں نے منے کوئی نہیں ہوتا اسے آڑی کڑن جو گئے شڑی اپنی ماتاں نو کہندے ماتاں اسی دے سمجھ دے ہی کہ کام کچھ نہیں کردہ یہ دے تاپناڑی سارا کام چلدہ ایک کام بہت کردہ سی ساری دے کھیتی نی لوکی شڑ دے بٹنا پاڑ لیاں کھیتی جوار دیتی ہے جو کر دیاں انہوں راجی کا عرض اس طرح ہوندہ کیان لگی کام دے کردہ نہیں تے تسیہ انہوں مرن دے ہو رین دے ہو تسیہ کیان کانوں پیسے لانے ہیں کیان لگے نہیں جنے بھی پیسے لگ دے اللہ پر ساڑا پراہ راجی ہونا چاہی دے ماتاں بڑی سیاں نی سی کاردے بچ جڑا کوئی سیاں بندہ آندہ سب نو سامبیہ رکھ دا کاردیاں نو جتھ تھاندہ تھاندہ رکھ دائے گا چندہ والے نو نیتے کاردی ہوں دی ہے پر کدر تھی او دی آنکھ لگی تھی تے تھوڑا جے پتا سے لے ماتاں دو تن کڑیاں لےیاں تو گیت کاناں شروع کر کر دے او دی آنکھ کھلی تے پوچھدہ ماتاں آجی گیت کھا دے گا نہیں توں کیا دی خوشی ہے کہنے لے گی پوتا وہ جڑا ساپا بڑیا ہی نا تیرے ٹیڑے جے وہ میرے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہی نکل گیا میرے دیکھتے ہیں ساپا نکل گیا تے میں اے سواس تے خوشی منا رہی ہیاں کہ میرا پوتا نا مار نہیں سکتا انہوں بھی جڑا بیم پیا سی چنتا پیا سی وہ چنتا دور ہوگی ہوندہ ہوندہ وہ راجی ہو گیا تے اے شوک ہوندہ بندے نو اپنے پشو دیکھنے کھیتی باڑی دیکھنے اپنے کاردہ کام جو بھی ہے دیکھنے بھی ایک بندے نو شوک ہوندی ہے کئی اے بندے نو شوک نہیں ہوندی تے کئی اے بندے نو جروری پامے بمار بھی ہونا جرور اپنے آگے پیشے دیکھنگے جروری سوٹا پھڑیا تے تور پیا باہر چلا گیا دیکھا آئے باٹا کہنے پا نہیں آئے پڑو کہیں بندو اے نو پاسے پاسے دے شریخ پائے گیا لے مردہ مردہ جیندہ ہو گیا مردہ مردہ جیندہ ہو گیا یہ اے جی کیوں گو تا تاپ سی روپ سی اس واسطے جڑا پرم بندے نو پہ جانا بہم پہ جانا اے دہ کوئی لاجے نہیں کوئی دبائی نہیں اے دی گروہ صاحب جی جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اے دہ لاجے کوئی ہے گروہ پورے کی پاو شرنائی مو سوگ سا پرم اٹھائے پورے ساتھ گردی شرن بھی چاہ جا او تینوں طریقہ دسنگے تیرا مو شڑ آدھنگے سوگ چنتا چلا جائے گی تے نالی پھر پروں بھی ختم ہو جائے گی آئے ہیں گروہ پورے کی پاو شرنائی مو سوگ سا پرم جائی ایک کو منتر دردائے اوکھ دا سچ نامرد گائن گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں ایک کو منتر دردائے ہیں ساتھ گرد سانو جگہ جگہ نہیں پڑکا ہوں دا او ایک منتر دست دا او منتر کےڑا ہے شبت کہندہ پائی ای شبت اصلی تیرا گینہ ہے اے ہی تیری جید آت ہے ایسے نہ تینوں اپنے دیش لینہ ایسے نہ تینوں سکھ دینہ تو اے دی میند کار او سانو جگہ جگہ کوئی ہورگ نہیں کم دست دے ایک شبت دست دے ایک کوئی منتر دست دے آئے گی ہاں جید جس نام کو تر سے بہ دے باہ سگل پگت جاکی کر دے سوائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے ہیں جس نام کو تر سے بہ دے باہ سگل پگت کرتے وہاں سے بھائے او اس نام نو سادیاں بڑی بڑیاں شکتیاں دنیا تے جو ہستیاں آئیاں ہو اس نام نو دیک رہیاں نے لب رہیاں نے ترس رہیاں نے او نام اس دے بچ نہیں ملتا اسی تمام دنیا انہ دی پگتی کر رہیاں انہ پاسوں مگتی مانگ رہیاں او اس نام نو ترس رہیاں کہ سانو وہ نام ملے تے اسی انہ کلوں مگتی مانگ رہیاں مہارہ پجمی پاتھ سے گروہ ارجن دیو جی فرمارے کہ ساڑھی کلیاں کس طرح ہوئی گا جو دونہ پاس او چیز نہیں ہے مگتی دین والی چیز نہیں تے سانو مگتی کتنا ملے گا وہ نام نو ترس رہے لیکن او اس دے بچے نام نہیں ملتا نام جد ملے گا اے منوشہ جنب بچے ملے گا منوشہ جنب بچے نام ملے گا اور منوشہ جنب بچے ہی یہ بندگی کر سکتا ہے نیک پاک کام کر سکتا ہے ساتھ سنگدی سیوہ کر سکتا ہے اور کوئی بھی ایسا جنب نہیں کہ یہ دے بچے یہ اچھے کام کر سکتا ہے اس جنب دا کھٹیا کمایا اس ناگے کھانا ہے ایسے جنب دا کیتا ہوئے گا جو اسنوہ کے فیدہ ملے گا آئی آنا تھا آنا تھے دین دکھ پانجانا سو گر پورے تے پائے نا گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے ہیں کہ ساڑے دکھ دور کرنبالی دوائی وہ طریقہ جڑا ہے وہ ساڑے مالک دسے گا سادگر دسے گا اور کوئی سانو داسا نہیں سکتا اور کسے پاس وہ جگتی نہیں اگر جگتی ہے تو سادگر پاس ہے وہ ہی ساڑے دکھانو دور کرنگے آئی اور دوارہ کوئی نہ سو جے ترہ بونتا مہتا کی چھو نہ بو جے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے ہیں اور دوارہ کسے بھی تسی پاون پر چلے جاؤ کسے دوارے چلے جاؤ کدے تو آنو نام نہیں ملے گا کیونکہ ردیاں سیدیاں ضرور مل جان گیا نام نہیں ملے گا نام رہے چوتھے پد مہیں یہ ٹونڈے ترلوکی مہیں ترلوکی وچے نام نہیں جسنا سورج اپنی جگہ تے آئے پر سورج دا گیش اتھے پیاریا او اس دیاں کرنا نال ہو دے گیش نالا سی لوگ کام کر رہے ہیں اسے ترہا اس نام دیاں کرنا نال ہو دے گیش نال ترلوکی جی کام چل رہے ہیں نام خود نہیں اس واسطے او نام جڑا اتھے ردیاں سیدیاں ضرور ہے یعنی او نام نہیں گروہ نانک دیو جی مہارہ جے نال جہاں صدہ نے بحث محاصر کیتا انہ نے کیا کہ تُسی ساڑھے نال شپولے کی خیلو آسی لوگ آنگے تُسی سانو لبے ہو تُسی لوگوں کے آسی توانو لباں گے گروہ صاحب نے کیا چنگا ہے تُسی لوگوں پہلا ہے اوہ صدہ شریر نہیں سی شاڑ سکتے کیونکہ ردیاں صدہیں اللہ شریر شاڑ نہیں سکتا شریر نو بدل سکتا ہے شریر بدل لے کوئی کوئی اور اور شریر بن گے گروہ صاحب نے شبد روپ ہو کے تِسار یا نو خڑ لے پھر کیونکہ گروہ صاحب نے تُسی لوگوں آسی توانو لب دیں گروہ صاحب جی پنجے تاتھ نہ کھیڑ دیتے شبد روپ ہو کے آپ نے دیش چلا گے ہون یہ صد ترلوکی بچے لب دیں پھر کدھی کسے پاونوال کدھی کسے پاسے کدھی کسے پاسے او تھی او ہینی سن یہ دے نو لب دے ہی دے ہینی سی او شبد روپ ہو کے اپنے دیش چلا گے تِس مردانے نو گروہ صاحب نے کیا سی مردانے نو چنگی طرح تُو کہہ دیں کہ لب لاؤ جے جے بعد بچے پھر توں میں نو یاد کریں تے میں آجا جاؤں اس طرح ایس طرح تے سانو نہیں لب دے تے توں لب دے او اس بکت مردانے نے یہ شبد گروہ کی مورد مان میں تے آن گروہ کے شبد مینطر مان میں سدگردی موردی سدگردی او پکچر اکھاں دے کے سامنے راک کے تے جو مینطر دے تے سدگرد شبد دیتا سی او شبد یاد کر کے تے سدگرد کے فریاد کی تی کہ ہے میرے مالک آؤ درشن دے ہو تے او سے بکت گروہ صاحب جی تات کٹھے کر لے شبد روک ہو کے بچ بیٹھ کے او ہی مڑ کے چولا وہ نہ سدہ دے بچ بیٹھ گے اس واسطے کے جیڑی ایت روکی ہے ایدھے بچ ریدیاں سدھیاں ریدیاں سدھیاں بھی سادو برلے کوئی ریدی سدھینو آس کر دے آم نہیں آم صرف فراری ہے او بھی بڑی کمائی دا کام ہے ریدی سدھینو بھی آتھ کر جڑا اپنے واسط کرنا ہے او بھی بہت کمائی کرے گا تات پر مگتی نہیں مگتی واسط ہے سانو کسے شبد ویاسی ماں پورکھانی ضرورت ہے او نہ پاس جامانگے او سانو طریقہ دسنگے او طریقہ نالاشی چلانگے پھر ساڑھی مگتی ہوئی آج ساتگور شاو پانڈار نام تیسا یہ رتنا تیسے تیس پائے نام گروہ صاحب جی بڑے پیار دنال فرمارے ساتگور شاو پانڈار تیس یہ رتنا تیس سے پائے نام شاو اس نو ہی شا کے آج اندازی کہ زیرہ اپنا بھی کم چلاوے اور دوسرے ری بھی گھر جکرابے او اس نو کہن دے شاو گروہ صاحب جی فرمان دیا کہ ساتگور شاہ ہے او دے پاس نام دا پندہار ہے یہ رتن یہ دولت جڑی ہے آسی اوہ دے پاسوں ہی پاسک دیا اور کتے سانوں نہیں مل سک دی جیدی پاس وادو چیجہ اوہ دے پاسوں ہی مل سک دی ہے جیدی پاس ہے انہیں اوہ دے پاسوں ملنا کی مالک جن کا پکہ ننگا نفر کی تھو راج کھائے کھیتی جن کی اجڑی کھلاڑے کیا تھا اوہ دے پاسوں کی لینا جیدی کھیتی اجڑ گئی ہے اوہ دوسرے انہوں کی دے گا جیدہ مالک کی پکہ ننگا اوہ دے نفر نے کی تو کھانا ہے سدگردی تریف کیتی یہ گروہ صاحب نے کہ سدگردی پاس نام دا پندھار ہے کیونکہ اس نے نام جپیا دن رات میند کیتی اوہ دولت نو جمع کیتا اوہ پندھار اوہ دے پاس اوہ دے پاسوں ہاں سی اوہ رات نو دولت پاسک دیں ہانی ست پرش ست گر پار می سر جس پیٹت پار پرائے نا پار جات لڑے مان پیارے کام تین سوہے دربارے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں جے تو سوہ چاہی دا تو پائی ایتھے نہیں ملنا تینوں اپنے دیش سوک ملے گا جیتھے میشا ہی سوک ہے جیتھے وہ امبر تارا بھاگ رہی ہیں جیتھے میشا دا ایناند ہے اوہ تینوں سوک ملے گا اے تھے تینوں سوک نہیں ملے گا ترپت سنتوک سیلا گورت پورے نام کمائے رسائے نام گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں ترپت سندوک پائے گور پورے تینوں ترپتہ اور سندوک آئے گا جا تو پورے سدگر نال پیار کریں گا اوہ تینوں نام دان بکشن گے جا دے نام تو جپیں گا تینوں ترپتہ آئے گی سندوک آئے گا شانتی آ جائے گا تینوں ہور کتے ہیں وہ دولت نہیں ملے گی اگر ملے گی تے سدگر دیوچوں ملے گی وہ ہی تیرے تے دیا کرنگے اوہ میر کرنگے اوہ تینوں تریقہ دسنگے ہور تینوں کتے بھی شانتی نہیں آئے گا پارس جب پیٹ گور پورا تا پارس پرس دکھائے نہ گرو ساپ جی بڑے پیار دینال فرما رہے ہیں پائی پارس دی مسال دیتی ہے پارس جڑا ہے اوہ سنو کہو کہ ایک پارس ہور بنا دے تو پارس بچے اینی جورت نہیں کہ ہور پارس تیار کر دے اس سدگر بچے تاکت ہے جڑا پارس دا ہور پارس تیار کر دے کیٹ نہ جانے پرنگ کو گور کر لے آپ سمان چھوٹا جے لڑا ایک کیٹ ہوندہ ہے اوہ نو پریگی چوک کے اپنے مٹی دا خکرا ہوندہ اوہ دے بچے لے جاندے پاروس انو نہ بولنا ہوندہ ہے نہ اوڑنا ہوندہ ہے اپنی تاکت دے نال اوہ نو بولنا بھی آ جاندہ ہے اوہ دے پھنگ بھی بان جاندے ہے اوہ اوڑ بھی جاندہ ہے اسے ترہ سدگر سکھ نو نام دے کے نام جپا کے مٹ کر کے اوہ اپنے برگہ بنا لیں دے اوہ اپنے برگہ بنا لیں دے ہے پارس دی مسال دیتی ہے کہ پارس صرف پارس ہی ہے اوہ پارس دوسرا پارس نہیں بنا سکتا نام دے بارے گروہ صاحب جی فرماؤں دی ہے کو نام رسائن بن جاندہ ہے اسی کتاباں جے پڑھ دیاں کہ رسائن بن جاندہ ہے اکھی دیکھے آکے بن جاندہ ہے سن دی کوئی گالہ نہیں کتاباں پڑھن دی ضرورت نہیں جے اکھی دیکھ لے گئے کہ باقے بن جاندہ ہے جنا نئے تھے کمائی کیتی یہ ماں پرخان ہے دن رات نام جپے آئے کئی بار کہندے ہوں دے سی یہ پپل دیاں گولانت تُسی دو پھکے مار لاؤں سکھی دیاں تو آنو ساری دین پوکھنی لگے گی یہ سانونی صرف دسیاونہ نے وہ سکتا انہوں آپ پہ بھی کیتا ہوئے کھبل دیاں تیڑا جڑیاں انہوں شل کے دو کودیاں تُسی چاپ لاؤں تو آنو دودھ بر کا سواد آئے گا تو آنو ساری دین پوکھنی لگے گی یہ صرف سانونی چی دس دے انداز آئے کہ انہیں آپ کیتا ہوئے گا یہ ہی چیزیں کر کے شڑاکی آٹا کھا کے بندگی کی تھی تو آج اسی دیکھ دیاں کہ باقیائی وہ شڑاکی نیودی نیودی بوریاں دیاں بوریاں آٹے دیاں دانے دیاں بن گئی ہیں انہیں رسین بن گئی ہیں رسین اسی سن دیاں کتابہ مجھے پڑھ دیاں مگر اسی دیکھیا نہیں لیکن ہونہ اسی اکھا نال دیکھ لیا انہوں کیوں نہ اسی تصبر کریے کیوں نہ بشواس کریے انہوں تھے اگر ایسے ماں پر کھوندے ہوئی تو ایسی بشواس نہیں کریں گے تو ساڑا جیونہ ہی لانا تھا پھر سارا جیونہ کی ہے گا جی تھی ایک شڑاکی تھی ایک شڑاکی دیاں بوریاں تھے گداؤں پر ایجان تھی دے تم ہوئر کی جائی دا ایک شڑاکی دا باتا گروہ نانک دیب جی نے بیر پہ یہ لائے سی سادوان خواہے سی انہا بیئر پہ یہ دا اتنا باتا بدیاں کے لولے پنگلے تھے انہے انہا دے دوارے پال رہے گے انہا ایک شڑاکی آٹا کھا کے گلنہ کھا کے پیپلاں دیاں تھی کھپلاں دیاں تیڑاں جیڑیاں دس دے سی وہ سگدہ ہے نا آپ پہلاں وہ پورس کیتا ہے آپ کیتا ہے تاں دس دے تھی کتنا رسائن بن گئی تھی کیوں نہ اسے رسائن تے کیوں نہ نہ تے بشواز کیتا جائے اگر جیڑا پور شنہ تے بشواز دیکھ کے بھی نہیں کرے گا او دا کی بنے گا پھر ہو کے تھے جائے گا کی دیکھے گا اور اس تو اگے تے کچھ نہیں لبنا اس تو اگے اس تو اگے نہیں کوئی بھی بڑی اللہ بنائے گا ہاری کئی بے کونٹے نہ ہی لے لہا آگے مکت بپری بھی گیاں نی تیاں گے اونا دے جڑے بجن سارے پورے ہو رہے جو جو بجنوں نہ کیتا کہندے ایک دن بس آدھے اڈے بان جانگے تھے او بھی بان رہے اتھے ہی کھڑیاں ہوں دیاں شڑکاں دیاں چلن رہیاں چو بھی کانٹے پیڑ بانی ہے شہر بان جاؤ او بھی بان بان رہا دکانہ دے دکانہ اتھے گڑی دکانوں دی ہی اتھے کمیر سنگھنے پای ہوں دی دکانوں بھی پانڈے نہیں مانجے ہوں دے کالے سیاں کاپ ہوں دے ایک دکانوں گوٹھتے ہوں دی یہ نیدہ اتھے چھے پینڈتے بچے ہائی کوش نہیں آجی آجی تُوہی دیکھو ہر کسم دیاں دکانہ چالے دیں ہر کسم دے تھے مہلے لاکرے ہر ترہ دیاں کوئی نہ کوئی کتوں کتوں لوگ کی آکے فیضا لے رہے اونا دے بچن جڑے ہے او جڑے اونا اس پکت دے بچن کیتے ہے کہندے ہو سما جاؤ اور اے چی جائے تھے ہو جانگی ہے آجی گر کی سیونا جانے کوئی گر پھار براما اگو چر سوئی گرو صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ صدگور دی میمانو کوئی جان نہیں سکتا آسی صدگور نو منوکھ سمجھ دیاں اس کر کے آسی رہ جان دے ہیں گر پھار برام آگو چر سوئی صدگور تے پھائی ہو پارے تی پرے آگو چر ہے وہ ساڑے گو چرہ نہیں آسی اوہ دے گو چرے ہیں اوہ دے پاس سب کچھ ہے اے سچیا سہبہ کیا نہیں کار تیرے کار تو تیرے سب کچھ ہے جس چاہیں تیس دیں جتنے پھل مانباشی گے تے تیڑے ساتھ گور پاس اوہ ساڑے گو چرہ نہیں آسی اوہ دے گو چرے ہاں اوہ دے پاس سب کچھ ہے جی دے پاس سب کچھ ہوں دا اوہ کسے گو چرہ نہیں ہوں دا شیشے دی مسال سنت ہوں دے ہے شیشہ کسے گو چرہ نہیں شیشے گو چرے سارے ہیں دکانا تو پیسے دے کے شیشے نو لے ہوں دے ہے کس باس دے اپنیاں کمیاں دیکھن باس دے شیشے نو سامنے رکھ کے آسی اپنیاں کمیاں اپنے نقص دیکھ دے ہیں لیکن شیشے نو ضرورت نہیں اسے ترہاں جد بھی آسی سنتہ ماں پرکھان دے پاس آن دے ہیں جو شبد بھی آسی ماں پرکھنے تو ساڑے دل وچے پہ آ جاندہ ہے تے کوئی نہ کوئی ساڑیاں توٹیاں جڑیاں ہوں دیاں ساڑے سامنے آ جاندی ہیں اونا توٹیاں دا سی پھر اس مالک کے فریاد کر دیاں کہ اے مالک ساڑے دے کرپا کر ساڑے دے دیا کر میر کر ساڑے دے اس توٹیاں ساڑیاں ٹھیک ہونیاں چاہیے ہاں جی جس نو لائے لے سو سوک جس بڑ پاگ مطا اے نا سنت مان نہیں کر دے سب کچھ خوندے ہوئی بھی وہ مان نہیں کر دے گروہ صاحب جی پھر دیکھو سب کچھ خوندیاں ہوئی فرما رہے ہیں کہ اے مالک جس نو توں لائے جی دے ہوتے تو کرپا کریں وہ تیرا سیبک وہ تیرا کہنا منے گا وہ تیرا نام جپے گا جی دے ہوتے تو کرپا کریں سب کچھ خوندیاں ہوئی پھر بھی دین تا گری بینا فریاد کر رہے ہیں کہ اے مالک جی دے تو دیا کریں گا وہ تیرا کہنا منے گا وہ تیرا نام جپے گا ہاں جی جاکی شوئے سنی مانستی وے رد بسیتا تھنڈا تھی وے گروہ صاحب جی بڑے پیار دینال فرما رہے ہیں کہ جس رہاں سی پیاس لگی ہوندی ہے کسے خوب بولی دے نزدیک جاندیاں تا ساڑی پیاس جتنی ہوندی اتنی رہندی نہیں کچھ نہ کچھ شانتی آ جاندی اسے ترہاں سی جنا ماں پرکھان دیاں ساکھیاں یا انہ دے تیاس سن دیاں اگر انہ دے بچنا سی اپنے اندر بٹھا لئے تا سانو سارا فیدہ ہی فیدہ ہے انہ دے سو سن کے انہ دے بچنا سن کے سانو انہی شانتی آن دی ہے پیار آن دا ہے اگر انہ دے بچنا سی اندر بٹھا لئے تیساڑا سارا ہی کام ہو جانتا ساریاں ساریاں دمانڈا پوریاں ہو جان دیاں گی ہائی گر مکھوں علائی تا سیوا پائے تس جم کے پنتھ نہ پائے نہ گرو صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں گر مکھ گر مکھ کسنوں کیا کہ جڑا گرو دا ہوکو مانگ دا ہے تے کمائی کر دا ہے او جمع دے پینتھ چے نہیں جائے گا او جام آخر او دی موت دے بقت نہیں آن گے جام دوتاں دی جرت نہیں کہ او دے پاس آ جان او دے پاس درگا دا پاس بورٹ ہوندہ ہے او دے پاس جام دوتنی آن گے آخر تیم نو ساتھ گور آئے گا رام نالوس نو اپنے کار لے جائے گا جو گرو صاحب جی بانی جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں گرو صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں سنتن کی شرن آئی پڑے ہیں پائے جے تو سنتن دی شرن بچ آنا ہے تو جیو پران سب کوش ہونا دے اگے راکھ دے جسنا راجے جنکن ہے سب دھن بھی دے دن دا من نہیں دن دا اگر من دے 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 بے تے دے پھورنے ہی کین ہے انہوں کاٹے باتے جے جان دی کی ضرورت ہے یہ کاٹے آن وادیاں بچے تے پھورنے آن بچے سانو من لیندہ ہے اس کر کے من اسی ساتھ گور نو نہیں دن دے پر جے اسی ساتھ گور دی شرن بچ آنا ہے تو اسی سب کو جونا دیارپن کریے جسنا راجے جنکنے کی تا سی تے اونا دی سورتی کھنڈا برہ منا دے چلا گئی پھر آشتہ وقت نے کیا ہے لرسام راج راج پاڑ تنکار پر ساڑا کر کے کریں چاہے کوئی لٹے پٹے جو مرجی ہوئے یہ اسی جمع بار ہے اس طرح بھی مالکی ساڑا جمع بار ہے پر اسی سٹ دے نہیں جسنا قبیر صاحب نے بانی جی فرمایا میرا مجھ کو سانپ دے کیا لگے گا تورا میرا مجھ کو سانپ دے دل تڑکے گا تیرا اوپ آئی جے میرا ہی تم کہنا کہ رابطہ سب کو جر تے پھر تم سانپ دے پھر تیرا کیے تم کیوں چانتا کردائیں پر میرا مجھ کو سانپ دے دل تر تڑکے گا تیرا حضور کئی بار فرماو دے ہوں دے اٹھیوں سودہ سی لیندیا سبجی جہاں کوئی ہور کی تھیلے چھ سبجی پالینیا جہاں آٹا دانا پالین دیا پہ پیسے دین دیا ساڑا دل تڑک دائے گا سودہ سی پالینیا تھیلین دے بچ پیسے دین دیا دل تڑک دائے سیوہ سورت نا جانا کا آئی تم کرو دیا کے رہ مارے نا گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ میں نو کوئی سیوہ دا بل نہیں سورت نہیں شکل نہیں عقل نہیں میں یہ سادگر میں کی کرا میرے ہوتے دیا کرو تسی میں نو دسو کے میں کس طرح کرا میں نو یہ بھی پتہ نہیں کہ سیوہ کیوں نہ کرنی ہے کیڑی سیوہ بچ میں نو پیدا کیڑی بچ نگسان ہے کیڑی سیوہ بچ تسی کھوش ہو یہ میرے تک کرپا کرو میں نو آپ دسو کے میں کی کرا ہاں جی نرگن کو سنگ لے اور لائے کر کرپا موہے ٹیلے لائے گروہ آگے چرن تو سکھ پائے نائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ میں تیریاں سنگتان دا پکھا بھی پیرانگا پیسن پیس کے بھی خوامانگا جو تُو دسیں گا سو میں کم کرنگا میں مان نہیں کردہ میرے دے دیا کرو ہاں جی بہت دوارے پرما پرما آیا تمری کرپاتے تم شرنا گروہ صاحب جی بڑے پیار نال فرما رہے ہیں کہ بہت دوارے ایسا گروہ میں بہت دوارے پرم پرم کیا ہے جی سرنا سوامی جی مارا ایف فرما دے جی تندر لاب تم نے پایا کوٹ جانم جے پڑکا کھایا کروڑا جانم پیسے پڑکے کھندے آئے پتہ نہیں کیڑے کیڑے جانم دے وچہ سی تککے کھا دے آئے اور دکھی ہویا اے سچے پاتشاہ اے میرے مالک ہون تیرے دوارے آئے ہاں تو سانو ساڑے تے میر کار دیا کار آئے سدا سدا سنتو سنگ راکو ایفو نام دان دوائے نام گرو ساو جی بڑے پیار دے نال فرما رے سدا سدا سنتا سنگ رکھو میں تو آڑے پاس کچھ نہیں مانگ دا میں دان دے کہ سدا ہی میرا سنتا ماں پورخان دے چرنا وچ میرا تیان لگا رہے میں انہ دی سیو وچ رہ اے میں دان دے دیکھو ماں پورخان دے دان مانگ گیا اسی کے ڑے مانگ دے اسی جد مان دے آنو دنیا دی مان بڑی آئی دے اور کئی سلسلے سی مانگ دے ہاں پر سنت کی مانگ دے کہ سدا ہی واس دے میں سنتا دے چرنا بچ رکھو یہ میں دان دے آج گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے ہے پی کر پال گسائی میرے او میرا مالک میرے دے جا دے کربال خویا دیا بان خویا تے میں او مالک دے درشن پالے پر کس طرح دیا بان خویا جد ہوا سی انہ دے دیا لئی انہ دے حکم انہ دے کہنے مطابق چلے آخر انہ دیا کرنی کرنی جد ہوا سی انہ دے کہنے مطابق چلانگے وہ ساڑھے دے جرور دیا کرنے آئیں سوکھ سہج صدانند نانک دانس دسائن کرو نانک دیو جی مہار آئے شب سے محبت کر دیں ہوئی بڑے پیار دین آل فرمارے ہے سوکھ سہج آنند وہ کتھ ہے وہ اپنے دیش اپنے دیش اپنے مالک دے پاس اُتھے سانو سوکھ ملے گا اُتھے سانو نند ملے نانک داس دہ جائی کہ پائی ایسی داس دے داس پیارے دے پیارے بن جائیے اپنا ہن کارم تے مان شڑ دیئے کہ اس مالک دے چرن لگ جائیے تو سانو جرور اُتھ سوکھ مل جائے گا سوکھ سہج سدا یا نند نانک داس دس اینا سوکھ سوکھ